اسلام علیکم شوڈنٹ کیسے ہیں سب لوگ امیق کرتا ہوں سب لوگ خیاری ایسے ہوں گے شوڈنٹ آج ہم اس پرابلم کو سالپ کرتے ہیں 2000 ایکسپنینٹ پاور 3000 ویسز 3000 ایکسپنینٹ پاور 2000 اپنے مطانعہ ان میں سے بری کون ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو بریک کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں 2 ملٹیپلائے 1000 ایکسپنینٹ پاور 3000 3000 3 ملٹیپلائے 1000 ایکسپنینٹ پاور 2000 کلیرو کا سٹوڈنٹ اب ان کی پاور کو بری کن کرتے ہیں یہ دیکھیں 2 ملٹیپلائے 1000 کو 10 کی 3 3 ملٹیپلائے 1000 vs 3 ملٹیپلائے 10 کی ایکسپنینٹ پاور 3 2 ملٹیپلائے 1000 کلیرو کا سٹوڈنٹ یہ دیکھیں اب ان کو میں سیپریٹ کا اور لیتا ہوں یہ دیکھیں ان دونوں کی پاور کو میں بری کار دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 2 کے ایکسپنینٹ پاور 3 ملٹیپلائے 10 کی 3 کے ایکسپنینٹ پاور 3 whole پاور 1000 vs یہ دیکھیں 3 کے ایکسپنینٹ پاور 2 multiply 10 کی ایکسپنینٹ پاور 3 whole پاور 2 ایکسپنینٹ پاور 1000 اب ان کو open کرتے ہیں 2 کو 3 دفعہ ملٹیپلائے کریں گے یہ دیکھیں یہ 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 2 تو کتنا آجائے گا 8 multiply 3 9 10 کی 9 ایکسپنینٹ پاور 1000 ویسز 3 کے 2 کس کی ایکسپنینٹ 9 9 multiply 10 کے ایکسپنینٹ پاور 6 whole پاور 1000 تو سوئیے دیکھیں ان دونوں کی پاور same ہے اس میں سے باہر نکال لیں 8 multiply 10 کے ایکسپنینٹ پاور 9 ویسز 9 multiply 10 کے ایکسپنینٹ پاور 6 تو student یہ دیکھیں اب اس کو common form میں لکھتے ہیں to write common form common form یہ دیکھیں جتنی ایکسپنینٹ پاور ہوتی ہے وہ 8 کے آگے اتنے 0 لگا دیں گے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 multiply 1 2 3 4 5 6 تو student آپ کے پاس جو values وہ greater than یہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ 2000 exponent power 3000 is greater than 3000 exponent power 2000 تو this is the required this is required solution please like the video and subscribe my channel thanks for watching Allah is my second channel tremble math master ko bhi follow kar Allah is